یہ سوال اکثر میرے دل میں بھی آیا پھر یوٹیوب پہ کچھ وڈیوز دیکھ لیں جس میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ ایک موٹر کے ذریعے اور ایک جنریٹر کے ذریعے انہوں نے فری بجلی بنانا پروف کر دیا کہ جناب آپ گھر بیٹھے تھوڑی سی انویسمنٹ کر کے یہ سیٹ اپ لگا لیں اور فری بجلی بنے گی تو جناب میں نے تھوڑا سی اس کو ڈیپ ڈگ کیا تھوڑا سٹیڈی کیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے کوئی میں کچھ آپ کو اس وڈیو ہوں بتاؤں گا اسلام علیکم ناظرین میرے نام ہے فیصل شاہ آپ دیکھنے باوڈ ڈیچر کیوٹیوب چلیں مرفض پہ ناظرین ایکسپیرمنٹ کیا ہے پہلے میں آپ کا ایکسپیرمنٹ بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک تھری ہورس پاور کی موٹر لی ایک سائٹ پہ موٹر کو فٹ کیا نیچے لکڑی کا اس کا جانا فریم سا بنا کے بیچ میں ایک بیلٹ لگایا جس طرح گاڑیوں کے بیلٹ ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ انہوں نے ایک پانچ ہزار وارٹ کا جنریٹر لگا دیا جو نارمل جنریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اس کے پیچھ آئیڈیا کیا ہے کہ پہلے شروع میں وابڈا کے ذریعے آپ اس تری ہورس پاور کی موٹر کو گول گھمائیں گے اور وہ موٹر جو ہے وہ آپ کے اس جنریٹر کو گول گھمائے گی تو آپ کا جنریٹر بجلی بنائے گا اب جب وہ جنریٹر بجلی بنائے گا اسی کی بنائی بھی بجلی سے اس موٹر کو وہ پاور کر دیں گے اور جو اس سے ایکسٹر بجلی بچے گی اس کے ذریعے آپ اپنے گھر کا لوڈ چلائیں گے مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر آپ کی موٹر لیتی ہے پندرہ سو وارٹ اور آپ کا جنریٹر بناتا ہے پانچ ہزار وارٹ تو کیا ہوا کہ سٹارٹ میں وابڈہ دے کے موٹر کو سٹارٹ کیا جس طرح سے رکشے کو یا موٹر سیکل ہو کے کماری آتی ہے جب ایک سرکل سٹارٹ ہو گیا تو آپ کے جنریٹر سے پندرہ سو وارٹ چلا گیا اس موٹر کو موٹر بھی کنٹینیویس رننگ میں رہی اور اس کے بعد میں جو باقی کا اوپر کا تین ہزار ساڑھے تین ہزار وارٹ تھا وہ آپ نے اپنے گھر کی نارمل بجلی کے لیے استعمال کیا یہ ہے ایکسپیرمنٹ اب اس میں ٹیکنیکلی پرابلم کیا ہے جو لوگ فیزکس کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انرجی ہمیشہ ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے ایک سادہ سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ موٹر سیکل میں آپ جو پیٹرول ڈالتے ہیں تو پیٹرول جو ہے وہ لیکوڈ فارم کے اندر انرجی آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں ایک پوروسس کے ذریعے گزر کے کمبسچن انجن کے ذریعے گزر کے وہ جو آپ کی لیکوڈ انرجی تھی اس کو اس نے فائر کر کے آپ کی چین کے ذریعے آپ کے ٹائر کو گھما کے اس کو آپ کو لینر مومنٹ میں وہ لے آیا تو کیا ہوا پیٹرول جلایا یعنی ایک فارم آف انرجی جلائی اور اس کے بدلے میں آپ کو روڈ پر ٹریول کرنے کی ایک انرجی مل گئی اسی طرح سے بجلی ہو گئی سولر سولر پینل کی ایک زمپل لے لیتے ہیں کہ سولر سے اس نے سولر کی شوائیں تھیں سورج کی روشنی اس سے بجلی بنا کے آپ کو دی تو اس بجلی کو کنورٹ کر کے اس نے آپ کو نیچے انورٹر کے ذریعے آپ کی چیزیں چلا دیں یعنی انیشیلی اس کو پاور ملی پیچھے سے سولر کی سولر آگے آیا اور آگے آگے اس نے آپ کے گھر کی چیزیں چلا دیں اب جو یہ ایکسپیرمنٹ ہے اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تین ہارس پاور کی موٹر جو کہ اگر پندرہ سو وارٹ کی ہے تو وہ آپ کے پانچ ہزار وارٹ کے جنریٹر کو چلانے کے لیے کافی ہے یہ حقیقت نہیں یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے ایک پندرہ سو وارٹ کی موٹر اگر بہت افیشنٹ سسٹم بھی آپ بنا لیں تو میکسیمم پندرہ سو وارٹ تک کے ہی جنریٹر کو چلا سکتی ہے اس سے زیادہ کو وہ نہیں چلا سکتی یہ کچھ رولز ہیں کچھ فیزکس کے رولز ہیں یہ جو کہ ہم توڑ نہیں سکتے تو ایسا نہیں ہوتا پوسیبل یعنی ویڈیو بنانے کی حد تک ویوز لینے کی حد تک ٹھیک ہے پریکٹیکلیٹی کے اندر ایسی کچھ چیز نہیں ہمیشہ بجلی بنانے کے لیے پیچھے آپ کو سورس چاہیے سورس انرجی چاہیے جس کے ذریعہ آپ کنورٹ کر کے اس کو بجلی سے پن بجلی پانی سے بننے والی بجلی اس کا بھی یہی ہے کہ پیچھے سے پانی ایک انرجی ہے وہ آئی اس نے ٹربائن گھومائی آگیا پیچھے سے کچھ انپوٹ دیا پروسس کے ذریعے گزر کے آپ کو آؤٹپوٹ ملا لیکن یہاں پہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں انرجی لاؤس ہوتا ہے اور کبھی بھی ایک پندرہ سو وارٹ کی موٹر پانچ ہزار وارٹ کے آپ کے جنریٹر سسٹم کو چلانے کے لئے کامیاب نہیں ہو سکتی اور اگر کسی بھائی نے ایسا کیا ہے اور کامیابی سے کیا ہے تو مجھے پانٹیک کر کے اپنی ویڈیو پروف کے ساتھ بھیجیں میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا اس میں ان کو فیچر کروں گا ان کی ویڈیو بھی ڈالوں گا جو انہوں نے مجھے دی ہے اور انشاءاللہ میں رجوع بھی کر لوں گا فیلحال تک کی معلومات کے مطابق ایسا کرنا ممکن نہیں ہے پاکستان جنتا بات